جو ابھی دیکھ رہا ہے وہ حضیفہ کو مبارک بات دے اسلام علیکم my youtube family and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب تو پاکستان کے علاوہ جن دوسرے مبارک میں آج عید ہے تو میری طرف سے ان سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو آپ سب نے قربانیاں کر لیا ہوں گی پاکستان میں کل عید ہے آج چاند رات ہے تو چاند رات والے دن کہلیں سارا دن صفائیوں میں گزر جاتا ہے ہمارا بھی اور ولوگ کا آگاز نہ میں نے صبح سے سٹارٹ کر لیا تھا اسمان کو چھوٹی تھی تو میں نے کہا باہت سے جلدی سے ناشتہ لیا ناشتہ کر کے میں نے کام لگ جانا ہے تو حضیفہ کو لٹا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا حضیفہ کو ناشتہ میں نے صبح اس کی روٹین خراب نہیں کرتی اس کو ناشتہ اس کے ٹائم پر کروا دیتی ہوں تو ہم تھوڑا سا لیٹ بھی کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے تو اس کو پروپر ٹائم رکھا ہوگا یہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے اس نے کینا آ 씩 کرا چائے کہ چیز ہم زیب schree نہیں یہ چائے ان کیوں نے چاہی کے جاؤں ہو رہا ہے چائے کے جاؤں ماؤں ماؤں اس کا کیا ہے اس کے لئے ہوا لگ 3 وہاں کی cruise واپas много کہ بESE کبھی لیں بزار سے مجھے دھلزی کے بعد مجھے یہ انکر اوپر کیا بھی ہے آپ نے بتاو یہ ہے یہ کتنا اپنا نیچے جانا ہی گرمی لگا گیا کہ میں بیٹھ پر سائڈ پیٹھ جاتا ہوں ویڈیرے ناشتہ جاتا کر کے چائیں پیئے اس کے بعد اکنم سے تیز بارش آنے لگئی جس جلدی سے چار ہم نے بھائی آیا اور میںں نے کہا کہ میں نا آجنا بارش میں تھوڑا سا نہا لیتے ہوں بس میں تھوڑی دری کھڑھی ہوئی ہوں پھر میں نے کہا نہیں بارش بہت تیز آ رہی تھی تو میں پھر اندر آگئی اور میں نے کہا بس میں ہاتھ کے ساتھ انجوائے کر لیتی ہوں میرا بہت دل کر رہا چھت پہ جاتے ہوں زیفہ کو لے کے تو پھر میں نے کہا نہیں زیفہ جو نا بیمار ہو جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا اس کا تو بارش میں تھندی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے تو یہ بیمار نوج ہے پھر میں نے زیفہ کو اندر لٹا دیا اتنی تیز بارش آئی ہے نا دس پندرہ منٹ اس کے بعد دیکھیں بارش بھی آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ نا دوبی نکلی ہوئی ہے عجیب سا حبس والا موسم ہو گئے تھا بارش بھی آ رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن دوبی بہت تیز نکلی اس کے بعد اتنی کوئی حبس ہوئی ہے نا بہت گرمی لگنے لگی تھی لگی رہا تھا کہ بارش ہوئی ہے بلکہ کام الٹا خراب ہی ہو گیا تھا حبس ہوگی اور ہوا بھی چلنی بند ہوگی تھی پھر میں نے اتنے سارے کام کرنے تھے میں تو سوچ رہی تھی موسم اچھا ہو گیا ہے تو چلو کوئی خوشگوار ہو گیا ہے تو میرے کام جلدی سے ہو جائیں کل میں نے وشی مشین لگائی تھی تو کپڑے ابھی تہل گانے والے پڑے تھے اب جو لوگ میرے چینل پر نئے آیا تو ان کو پتہ نہیں کیسی پھوڑ سی ہے ابھی تنا گن پھیلایا ہو کمروں میں یہ ہو تو ہر گھر میں ایسی طرح ہوتا ہے بچوں والے گھروں میں تو ماں کام بھی کرتی ہیں بعض وقت ان سے کام نہیں بھی ہو پاتا تو وہ اپنا کام پروپر کر لیتی ہیں میں اسی لئے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ ریالٹی ہوتا ہے میں فیک ویڈیوز نہیں بناتی جو اوریجنل ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج روم میں تھا اتنا سارا تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے دیکھے پھر میں نے کافی دیر لگا کے سارا چادریں وغیرہ چینج کی ہیں میں نے کہا صبح اید ہے تو اب ازیفہ نے پھر اپنا کام سٹارٹ کر دینا ہے انہوں نے کٹھی کرنے شروع کر دینی ہے ازیفہ نے چادر تو سارا روم وغیرہ میں نے ایک دم سے بالکل چینج کر دیے کپڑے وغیرہ تیل کہا کے میں نے اٹھا لیئے اور ازیفہ کی چائنج کر دیا اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا چادرکٹی کرنے لگیا ہے اور اس ایفا کی جو بالل نا وہ ہم روم میں ہی رکھتے ہیں تاکہ نا اس کے بابا جب آتے ہیں نا تو ہم ایک دو بار اس کی احساس کروا لیتے ہیں اور روم جو ہے نا وہ پروپر کلین کر دیا مجھے یہ تھا کہ نا بس اب کام ختم ہو گیا میں ریلیکس ہوگی اس کے بعد بہت ہی بروہ ہو میرے ساتھ آپ دیکھیں گے نا آگے ویڈیو میں تو قسم سے میرے مجھ پر میرے ساتھ آپ کو ہم دردی ہونے لگ جائے گا میں نے سپائی کیا اور یہ دیکھیں ایسی والے نے ایسی اتارنے کے چکر میں ساری سپائی گھراپ کر دی چادر بھی میں نے نہیں بچھائی ہے اور یہ دیکھیں اتنی زیادہ مٹی اس نے گرا دی ہے نا پتہ نہیں ہو اور کلین بھی دیکھیں سارا گندہ کر دیا یہ چادر شکر ہے چادر بھی چاہی ہوئی یہ چادر اٹھا کے میں باہر جاڑ دوں گی سارا وہ سوفے کا کبر میں نے اتارا ہوا تھا دیکھیں سارا گندہ کر دیا یہ پھر ادھا رکھا ہے یہ اس کے اوپر دو رکھا ہوئے ہیں چادر آج ہی بچھائی تھی نکال کے ساری عثمان نے بھی یہ نکال کے چادر سیدھی کر کے بچھا دیا پریڑی بچھا دی چادر آج ہی بھی گندی ہوگی کیا فائدہ آج ہی بچھوڑی ہوئی ہے یہ ایسی بچارہ جا رہا ہے ہمیں ہمارا کام سارا خراب کر کے اتنی مشکل سے میں نے صفائی کیا آپ نے یہ حل کروا دی گئے بچھا دی چادر بچھائی ہے تو ساری بچھا دیتے ہیں ابھی اتنے زیادہ میرے کام کرنے والے پڑے ہیں سارا بھی اس طرح بھی کٹھا کر دیا شکر ہے یہ تھوڑا سا بچ گیا ہے یہ دیکھیں ابھی میرے اتنے سارے کام کرنے والے تھے میں نے اپنے بھی اتنے کپڑے لینے جانا ہے وہ سٹچ کی ہوئے پڑے ہیں باربرا مجھے ان کی کولہ آرہی ہے کہ آپ اپنے کپڑے لے جائیں میں نے اپنے کپڑے لینے جاؤں گی اسے اسے اتنی زیادہ میرے اسے کہنا تھا تھوڑا سا دے کے سنبال کے اسے اُتارے یہ دیکھیں یہ ساری ریچ بگرہ میرے اس طرح سارا خراب کرتی گا یہ پپڑوں ہاں یہ پپڑوں ہاں اب لے چکے پپڑوں ہاں یہ کہ اتنی زیادہ میرے اتنے کپڑوں ہاں سے آگیا ہے ہم نے چاہتا نہیں چاہیتی ہم نے یہ بہت نہیں چاہیتی پکڑنا اس کو ہوں دیاں سے وہ وہ پکھی کر کے دیاں سے جاؤں مارنے پڑنا ہے وہ بہت ہمارے گا پہلے یہ اتار لے اس کو پر یہ بچھا لے دیاں سے اس طرح نہیں پہلے وہاں سے دیکھی آئے اسمان ہے وہ اسی اتار پی گیا اور دے بھی اسی کو ہی دیا ہے جس نے اتارا اسمان نے اسی اتار دیا وہ اسی کو دے دیا ہے جو آیا تھا اسی والا بندہ یہ دیکھیں یہ اتار کر رکھا ہو رہا ہے یہاں سے مٹی جو انا ساری نیچے گئی ہے یہاں سے اتارا ہے اسے ایسے موسم اوپر اچھا ہے میں یہ والا کور میں جنگلے کا اوپر اسے اتار دیکھتی ہوں اتنی زیادہ آواز دے گا دیکھیں آپ ایسے پہلے والی اس کو جاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے اس کے لئے اچھا پائپ بگر ہاتھ چیز نہیں آئے گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایسے کو کور بھی لے لیں گا کور بھی لینے والا ہو گئے موسم دیکھیں بادل آرہے ہیں اور دوبی آرہی ہیں صبح بارشوں اتنی زیادہ گرمی ہو گیا میں نے اسمان سے خود ہی جا رہی ہے چلیں ہوا بھی چل رہی ہے لیکن فیل نہیں ہو رہی ہوا اچھا 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 شکر اچھا 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 دن اچھا خانہ گھر اگر پھول کریں اگر پھول کریں اگر پھول کریں نہیں پھولتا اگر پھول کریں اگر پھول کریں سایفہ جب بڑا ہوگا تو دیکھیں گا ماں اور بابا نے ہمارے لئے کتنی میند کی ہے سایفہ وہ بہت تنکر ہے اسے مدیسن کھاتا ہے اس طرح بچے چلتے ہیں تو ان کو زیادہ پھول کریں اگر پھول کریں اگر پھول کریں اسے چار پھول کریں اور خوش کریں اس کو تھا کہ جسوس ہوں اگر پھول کریں اس کو pneu اسے کریں اور اسے چار پھول کریں اس سے موزنیت کے لئے کپڑا بھی بچھا لیں ہمیں ڈر ہوتا کہ اسے ہمیں گھر جائے موزوفہ شکریز موزونیت کے لئے تو ہزیفہ کو لینے گئے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہزیفہ کے لئے جو بھی چیز لے کے آئیں کم از کم اس کا ہاتھ لگوالیا کریں اسے پاس بٹھا کے ایک ویڈیو ایک تصویر کچھ بھی سکتے ہیں ہم اس کی یادگار بنا لیں تاکہ اس کو بتا ہو کہ یہ میں بھی تھا اس موقع پر میرے لئے چیز آئی ہے تو یہ دیکھیں اس کے بابا کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہزیفہ کو لے کے آتا ہو یہ دیکھیں ہزیفہ پٹھا گیا اس کا ہاتھ لگوالیا ہے یہ دیکھو میرے بیٹے کا اسی آگیا ادھر اٹھر لیا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اسی لگاؤ ہے اندر سے ہوتھنڈی آتی ہے یہ دیکھو نا ماشا اللہ ابھی گرمی لگے گئے ہیں اس کو عادت نہیں ہے اس سال ہمارا اسی رابو ہے تو بس نا ہزیفہ چاہ رہا ہے موڑ اوف اوف رہتا ہے ادھر بیٹے جائے ہیں ادھر بڑھا کے دکھائیں اس کو اس طرح نہیں ایسے سامنے پیٹھ رہا ہے میں بیٹے اپنا اپنے بیٹے کی تاکہ میرا بیٹے کو یاد رہے کہ مرلی اسی آئے ہیں ماشا اللہ پتہ چلا ہے میرے بیٹے کو اپر ایسے پکڑا اور چلو چلا ہو اس کو ٹھیک ہے میرا بیٹے چلائے گا ٹھیک ہے چلا کے دکھاؤ زیفہ یہ ٹھیک ہے زیفہ بیٹے یہ ہے یہ رموٹ پکڑ گیا ماشا اللہ شکر اللہ یہ رموٹ پکڑ گیا یہ رموٹ پکڑ گیا یہ رموٹ پکڑ گیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہی آگیا آپ کے مرے بیٹے کا یہ دیکھو بڑا ہو گیا جب آپ تو پھر آپ کو یہ اٹھانا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے سپیشل لیا ہے ماما بابا نے لینا نہیں تھا بابا ہم نے لینا لینا تھا ہم نے آپ کے لئے لیا ہے نہیں تو ماما نے اتا تھا کہ ہم نے گھر لینا ہے تو اگر ہم آہستہ آہستہ گھر بھی لے لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہزیفہ کی جو چیزیں ضرورت ہیں وہ پولی ہو جائیں گے وہ ڈر گیا ہے ریموٹ ہاتھ سے نیچے گی رہنا تو وہ ڈر گیا ہے پاؤں پہ لگا پاؤں پہ لگانا تو وہ ڈر گیا ہے جو ابھی دیکھ رہا ہے وہ ہزیفہ کو مبارک بات دے ہزیفہ کا ایسی آیا ہے ہزیفہ کی خوشی اپنی فیل کرے گی آپ جب ایسی چلے گا ہزیفہ کی خوشی بلو گی ہزیفہ پتہ ہی تب چلے گا جب ایسی چلے گا وہ تھنڈی آواز پہ آئے گی ایس سے پہلے ہزیفہ کی اتنی بڑی خوشی پوری ہو گیا ادر وائز باقی بچے کہتے ہیں ہم نے بکرا لینا ہے بکرا لینا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہوتا تھا اس نے بھی یہی کہنا تھا بکرا لینا ہے ٹھیک ہوتا ٹھیک ہوتا